اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادِنَ غَيْرِ رِيْزَرَ عِندَ بَيْتِكَ الْمَحَرِ میرے رب تمہیں امر کیتا اے تے چھڑا اے جنگل نہ بندہ نہ پرند میں چھڑ کے اے جاندہ پر اسلامت لرب العالمین کہ فرحیٰ مرے اسلام کی زندگی پیغام ہے ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو فہاشی چھوڑو بدماشی چھوڑو بددیانتی چھوڑو خیانت چھوڑو شراب چھوڑو بدکاری چھوڑو جوہ چھوڑو ظلم چھوڑو ہم سے یہ مطالبہ چھوٹا جام مطالبہ ہے ابراہیم کے آگے تو دو بیویاں اور بیٹھی تھیں ایک سارا ایک مدین کی ماں دو بیویاں فلسطین کی بستی آباد سرسبز حاجرہ کے پاس کیا تھا کالے پہاڑ پانی بھی کوئی نہیں ہے مجھے خیال ہے تھا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرہ پہاڑوں کا اندھیرہ کالے پتھروں کا اندھیرہ گہری وادی کا اندھیرہ ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے اُبر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے تاروں کو مسکراہت سے تشبیح دی جاتی ہے میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوگی چاند بھی حیران ہوگا ایک جگرے کون بی 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 بیٹھی ہوئی ہے اس مائی کی رات کیسے گزری آنے والا گرم دن کیسے گزرا پانی ختم ہوا بچے کی ایڑیاں اور آہ و بکا اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑے آئے اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے پہلے کیوں نہیں کڑے آئے انہوں روایہ کیا